بسم اللہ الرحمن الرحیم زخمی ہوئے ہیں اور پاکستانی جو بھائی زخمی ہوئے ہیں کافی اس کو چوٹے لگی ہیں اچھا واقعہ کچھ یوں ہوئے ہے کہ سعودی ریب کے شہر جدہ میں ایک محلے کا واقعہ ہے میں آپ کو محلے کا پہلے نام بتا دوں کچھ بھائی جانتے ہوں گے السمیر محلہ جدہ میں واقعہ ہے یہ محلہ اور وہاں پر ایک خودکش بندہ بھائی پکڑا گیا ہے بندہ تو نہیں پکڑا گیا ہے ہوا کچھ یوں ہوئے اس کا نام ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں عبداللہ بن زید بن عبدالرحمن یہ وہ بندہ ہے جو پکڑا گیا ہے اور پکڑا نہیں گیا ہے ہوا کچھ یوں ہے یہ پچھلو چند سالوں سے سیکیورٹی فورسز کو بھائی اس کی تلاس جاری تھی یہ مطلوب تھا یعنی کہ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ اب یہ سامنے آیا ہے کہیں سے اس کے اوپر نظر ان لوگوں کی پڑی ہے تو لیکن اس نے اوپر اپنے ایک جیکن ڈالی ہوئی تھی خود کچھ جیکن بورنے ہیں آپ اس کے اندر اس نے مواد وغیرہ بھرا ہوا تھا یہ دھماکے والا تو اس کی پیچھے جب اس کی پیچھا کیا گیا تو یہ ایک سمیر مخلے میں جب داخل ہوا ہے رش والا مخلے ہے تو پھر سیکیورٹی فورسز نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ اس کو یہاں سے پکڑنے سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر نظر ہی رکھی جائے جب اس کے اوپر نظر رکھی گیا تو اس کو پتا چل گیا ہے کہ شاید میرے پیچھے کچھ بندے وغیرہ لگے ہوئے مبیس والے تو اس نے پھر جب وہ پس کو پکڑنے لگے ہیں اس تیم اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا ہے خود ہی اپنے آپ کو اڑا دیا ہے تو اسی صورت میں ایک پاکستانی اور کچھ تین افراد اور بھی قریب تھے قریب تو نہیں تھے دور ہی تھے اس سے پھر بھی وہ زخمی ہوئے ہیں کافی پاکستانی بھائی کو اللہ تعالیٰ کی ذات صحت و تندرستی دے اور دوسرے جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی تو بات کرنے کا صرف اور ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جدہ میں ایک تو یہ واقعہ پیش ہے دوسرا اگر خدارہ کوئی بھی کسی قسم کی بندہ ہے ایسے بندوں سے دوستی وغیرہ بھی رکھتا ہے خاص کر پردیس میں رہتے ہوئے تو یار اس سے بازی رہیے گا میرے حساب سے یا تو سرطن سے جدہ ہے یا عمر قید ہے اس چیز کی سزا